بسم اللہ الرحمن الرحیم ون سے لے کے ایٹھ تک صرف ان تیرہ ازلا میں کلاسز بند رہیں گی جن کو انہوں نے نوٹیفائی کیا ہے باقی پنجاب میں اسی طرح ریگلر سکول چلتے رہیں گے جہاں تک کلاس نائنٹھ اور ٹیمتھ کی بات ہے اور کچھ سکولز جو ہائر سیکنڈری سکولز ہوتے ہیں ان میں الیونتھ اور ٹویلتھ بھی اس میں آتے ہیں اس کو انہوں نے نائنٹینتھ سے کہہے کہ وہ سٹیگرڈ کلاسز کریں گے اور ہفتے میں دو دن سٹوڈنٹس وہاں پہ آئیں گے اور اپنا ہون ورک وغیرہ اور وہ ہوتا کہ سکول کے ساتھ وہ انٹرچ رہیں اب ہم آتے ہیں ہائر ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف ہائر ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر دو مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں نمبر ون کالجز انٹرمیڈیٹ جہاں پہ ہوتا ہے انٹر کالجز جو الیونتھ اور ٹویلتھ گریڈ ہیں اس کے علاوہ اے لیولز والے کالجز جہاں پہ اے لیولز کی کلاسز ہوتی ہیں اور یونیورسٹیز بھی اس میں آتی ہیں تو ان پہ الادہ ال ٹویلتھ گریڈ کیونکہ ان کے امتیانات ہونے ہیں تو وہ نائنٹیت کو ہم کھول رہے ہیں اور ہم نے کالجز پہ یہ ڈسیئن چھوڑا ہے کہ اگر ان میں بچوں کی تعداد کم ہے تو وہ ڈیلی ویس پہ آ سکتے ہیں اگر بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو کلاسز کو وہ سٹیگر کر لیں اور وہ کالج تو کالج ہم ادایات جو ہیں وہ سٹوڈنٹس کو جاری کریں گے لیکن ہم کسی کو روکنا نہیں چاہیں گے تاکہ وہ اپنی امتیانات کی تیاری جو ٹائم ان کے پاس رہ گیا وہ بہتر طریقے سے کر سکیں اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ بھی ویری کرتا ہے فرام یونیورسٹی تو یونیورسٹی اور یونیورسٹیز کیونکہ اپنی ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے انسٹرکشنز ڈریکٹ نہیں لیتی ہیں تو ہر یونیورسٹی اپنے سٹوڈنٹس کو خود یہ بتائے گی کہ کیا ان کا فیصلہ ہے کہ نزلہ میں کیا ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں یونیورسٹیز اپنی اٹانومس باڈ اپنے چارٹر کے طے چلتی ہیں ان کے وائس چانسلس ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کو جو پالیسی ڈریکشنز ہیں وہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن دیتا ہے تو اس لیے ہمارے نوٹیفکیشن میں یونیورسٹیز کو کسی قسم کی کوئی انسٹرکشن نہ دی گئی ہے نہ دی جا سکتی ہے اب آخری بات ہے امتیانات سے ریلیٹڈ وہ بھی ہم نے بڑی کلائریڈی کے ساتھ بتایا کہ جو انٹرنیشنل اگزیمنیشن ہے وہ تمام اپنے سکیجول کے مط مطابق ہوں گے یعنی کہ ای لیولز آئی بی آئی جی سی ایس سی اور جو آپ کو آپ کا جو متعلقہ ادارہ ہے بچوں کو جو آپ کو انہوں نے ڈیٹ شیٹ دی ہے اگر وہ امنڈیڈ بھی ہے تو اس ڈیٹ شیٹ کے مطابق وہ اپنی اپنے امتیانات کرائیں گے سوائے او لیول کے جو کہ امنڈیڈ ڈیٹ شیٹ کے مطابق دس طریق کے بعد ہی امتیانات دیے جائیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ او لیول میں کچھ بڑی تعداد میں بچے تھے تو ہم نے اس کی ان کی ب بہت کم تعداد میں بچے امتیان دیتے ہیں اسی طرح آئی بی بہت کم تعداد میں دیتے ہیں تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ہیلتھ منسٹری نے ہمیں اللاؤ کیا ہے کہ اگر اتنی کم تعداد میں بچے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنے امتیانات لے لیں اس کے علاوہ بہت سارے بچوں کے یہ کنسرنز تھے کہ اگر کسی بچے کو کوویڈ ہو جائے یا پیرنٹلی صرف بخار ہو تو اس کے ساتھ کوئی امتیازی صلوق نہ کیا جائے تو کیمریج نے ان کے لی ہے ان کو ایڈریس کیا دے گا پر یہ کیس ٹو کیس بیسز پہ ہے اور انشاءاللہ کسی قسم کی ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام مشکلات اور اس مشکل حالات کے باوجود کم سے کم پریشانی ہو اور جو سب سے اہم بات سب کو سمجھنی ضروری ہے کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری سیچویشن ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایسا ہو اور سپیشلی بچوں کے ساتھ لیکن ہمیں والا حالات کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں کئی دفاع مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو میں امید کر ہوں کہ کم سے کم پرابلمز جو ہیں وہ آپ کو فیس کرنی پڑیں گی اور جو کچھ سفرنگ ہو چکی ہے اس کا تو کوئی ازالہ نہیں ہے لیکن بہرحال بہتری جو ممکن صورت ہے وہ ہم انشاءاللہ اڈاپٹ کریں گے